بسم اللہ الرحمن الرحیم نئی نئی شادی ہوئی تھی میری ایک ہی نن تھی اور وہ گونگی تھی میں نے محسوس کیا کہ وہ ڈری ڈری کمرے میں بند رہتی ہے شوہر سے پوچھتی تو وہ کہتا کہ وہ بچپن سے ایسی ہی ہے میرا شوہر بھی رات ہوتی ہی اسے کمرے میں بند کر دیتا اور باہر نہ نکلنے دیتا یہ سلسلہ کچھ دن اسی طرح چلتا رہا جب اچانک میرا شوہر گھر پر اپنے دوستوں کو لانے لگا کے ساتھ لڑکیاں بھی گھرانے لگیں جب میں ایک دن زبردستی اپنی نند کو بھی کمرے سے باہر لے آئی کہ سب کے ساتھ بیٹھو لیکن اگلے ہی لمحے جو ہوا میری جان نکل گئی پیچھے میرا نام آمنہ ہے میں ملتان شہر کی رہائشی ہوں میں اپنی زندگی میں بہت خوش تھی اللہ نے مجھے سب کچھ دیا تھا دو بھائیوں کی اکلاتی بہن تھی میں نے رکنا اور ٹھہرنا سیکھا ہی نہیں تھا میں ہر وقت ہنستی رہتی مجھے کسی بھی چیز کی کوئی پرواں نہیں تھی پر وقت کبھی کسی کا نہیں ہوتا اور نہ ہی انسان ہمیشہ خوشبخت رہتا ہے کچھ ایسے ہی کانی میری بھی تھی میری زندگی بدلنے والی تھی میرے بڑے بھائی کی شادی تھی میری بھابی خاندان سے باہر کی تھی جب بھائی نے مجھے کہا کہ گڑیا قبول ہے بھولوں یا نہیں وہ تو مزاک کر رہے تھے بھابی کو تنگ کر رہے تھے پر میری بھابی اس بات کو آنے والی زندگی کا ایک ایشو بنا دیں گی میں نے کبھی سوچا نہیں تھا وہ شادی کے کئی ماہ تک بھی مجھ سے دور دور رہتی زیادہ بات بھی نہیں کرتی تھی بھائی گھر میں داخل ہوتے تو سب سے پہلے مجھے آواز دیتے بھابی کے چہری کا رنگ بدلہ ہوتا وہ اب اکثر مجھ پر غصہ کرنے لگی تھی گھر میں سب مجھ سے پیار کرتے تھے اپنے ماں باپ کے علاوہ میں بھائیوں کی بھی لڑ لی تھی مجھے اپنی باتیں منوانا خوب آتی تھی مجھ میں بس ایک خامی تھی کہ مجھے پڑھنے لکھنے کا بلکل چھوک نہیں تھا حالانکہ میرے خاندان کی سب لڑکیاں پڑھے لکھی تھی ایک میں ہی تھی میٹرک بھی میں نے رود ہو کر ہی کیا اور کالج میں ایڈمیشن لے لیا میری کالج لائف بھی بہت اچھی رہی میری بہت سی دوستیں بنی کچھ اچھی اور کچھ بری اممہ کہتی ہے کہ میں ہر کسی پر یقین نہ کیا کروں دنیا ویسی نہیں ہے جیسے تم سمجھتی ہو لوگوں کے مکروف ریب میں مت آ جانا ہر انسان نجانے کتنے چہرے لیے پھر رہا ہوتا ہے میرے کالج جانے سے اممہ کی نصیتیں بھی بڑھ چکی تھی جن کو میں ایک کان سے سنتی اور دوسرے سے نکال دیتی بڑے بھائیاں کہتے کہ اممہ آپ کیوں فکر کرتی ہیں ہم اپنی بہن کی ڈھال ہیں ہم سب سنبھال لیں گے اممہ ہمارے اوپر دم کرتی وہ کہتی مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میرے بچوں کو کسی کی نظر نہ لگ جائے میری اممہ بہت چاہتی تھی کہ میں بھی باقی کزنز کی طرح عالی تعلیم حاصل کروں کئی بار اممہ نے مجھے ڈر آیا بھی کہ کم پڑھی لکھی لڑکیوں کے رشتے بھی نہیں ہوتے کل کو ڈھنکا لڑکا نہ ملا تو ہمیں مت کہنا کہ اممہ مجھے سمجھایا کیوں نہیں میں پڑھ لیتی مجھے اپنے نصیب پر بڑا یقین تھا میرا جیون ساتھی ایک ہیرو کے جیسے ہوگا بلکل میرے اببہ اور بھائیوں کی طرح محبت کرنے والا اور میرا خیال لکھنے والا غریب بھی ہو تو چلے گا میرے نام پر اببہ نے میرے حصے کی جائدات کر دی تھی تب بھی کسی بھائی نے اعتراض نہیں کیا تھا اببہ نے کہا کہ زندگی کا بھروسہ نہیں ہوتا رشتے کا بدل جائیں پتا نہیں چلتا یہ سب تمہارے نام اسی لئے کر رہا ہوں کہ کل کو اگر خودانہ خاصتہ برا وقت آ جائے تو یہ سب تمہارے کام آ سکے میرے اببہ بڑی گہری باتیں کرتے تھے جب میری سمجھ سے باہر تھی میری عمر اس وقت بیس سال تھی جب مجھ پر ایک رات قیامت بن کر ٹوٹی اببہ کے دشمنوں نے ان پر حملہ کر دیا کسی کی زمین کا معاملہ تھا جس کو انہوں نے آنا کا مسئلہ بنا دیا اور گاڑی پر فائرنگ کر دی جس سے اببہ موقع پر ہی دم توڑ گئے میں نے تو ہمیشہ اپنوں کے ساتھ رہنے کی دعا مانگی تھی ان کی زندگیوں کی دعایں مانگی تھی میرے ساتھ ایسا کیسے ہو سکتا ہے مجھے میرا باپ نہیں چھوڑ کر جا سکتا میں اپنی ماں کی گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی میری آنکھوں کے سامنے میرے باپ کا جنازہ اٹھا میری اممہ ہائی بلڈ پریچر کی وجہ سے ہسپٹل پہنچ گئیں ان کو فالج کا اٹیک آیا تھا ایک کے بعد ایک قیامت آ رہی تھی اب زندگی امتحان لینے پر آ گئی تھی اببہ کو دو ماں ہو گئے تھے بھائی مجھے بہت سمجھاتے کہ مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں چاہتا تم بہت بہدر ہو ہماری لادلی بہن ہو تمہاری یہ حالت ہم سے نہیں دیکھی جاتی میری بھا بھی ایک دو بارہ ہی اور کہا بس کرو بہت ہو گیا سوک جا کر اپنی ماں کو سنبھالو میں اس گھر کی بہوں ہوں نوکرانی نہیں ہوں جو میں تمہاری ماں کو سنبھالتی رہوں وہی بھابی جو امی کے سامنے جی امی جی امی کرتی تھی اببہ کے جاتے ہی انہوں نے اپنا رنگ بدل دیا انسان رنگ بدلتا نہیں ہے بلکہ اس کے چہرے سے وہ ناکاہ پتر جاتا ہے جو وقتی طور پر اس نے چڑھایا ہوتا ہے میری ماما کا گھر پر ہی علاج چل رہا تھا وہ بول نہیں سکتی تھی اور اگر کچھ بولتی تو ان کے لفظوں کی سمجھ نہیں آتی تھی مجھے دیکھ دیکھ کر آنسو بہتی جاتی میں نے کالج چھوڑ دیا اور دن رات اپنی امی کی خدمت کرنے لگی یہ پہلی بار ہوا تھا جب میرے بھائیوں میں سے کسی نے مجھ سے پوچھا نہیں تھا ورنہ میری ایک چھٹی پر وہ میرے سر پر کھڑے ہوتے تھے مجھے زبردستی کالج چھوڑ کر آتے تھے اب با کے جاتے ہی سب کچھ بدل گیا تھا میں خود بدل گئی تھی اپنی اممہ کو ویلچئر پر بٹھا کر لان ملاتی کبھی ساتھ بنے پارک ملے جاتی وہاں اپنی اممہ سے خوب باتیں کرتی وہ سب سنتی اور بس چپ چاہ پانسو بہاتی رہتی ان کی پریشانی میں سمجھ رہی تھی میرے بھائیوں کا بدلتا رویہ سب کے سامنے تھا میرے بھائی کے گھر بیٹی کے پیدائش ہوئی وہ پہلی خوشی بن کر آئی تھی بھائی ایسے کہا کہ اس کا نام میں رکھوں گی یہ تو بالکل میرے جیسی ہے اس لمحے میری خوشی زائل ہو گئی میری بھائی نے کہا اللہ نہ کرے میری بیٹی تم پر جائے میں نے ایسا کیا تھا جو بھائی نے مجھے ایسے کہا میں نے تو کبھی کسی کی بھی نافرمانی نہیں کی کبھی اپنے بھائیوں سے آج تک اونچی آواز میں بھی بات نہیں کی میرا بھائی اپنی بیٹی کو گود میں لیے کھڑا تھا اور اسے پیار کرنے میں مگن تھا ان کی بیوی نے ان کی لادلی بہن کو کیا کہا ان کو سنا ہی نہیں میں وہاں سے بھاگ آئی گھٹنوں میں مو دیئے میں ہسپتال کی سیڑھیوں پر بیٹھ گئی کتنی دیر گزر گئی جب میرا کزن اسد جو ڈاکٹر تھا وہ میرے پاس آیا اور بولا آمنہ تم رو کیوں رہی ہو مجھے تو آج پتا چلا کہ چڑھالیں بھی روتی ہیں میں نے سر اٹھا کر اس کو دیکھا یہ وہ واحد شخص تھا جس سے میں محبت کرتی تھی یک طرفہ محبت وہ میرے تائے کا بیٹا تھا لیکن میری اس محبت کو کوئی نہیں جانتا تھا اور کسی دوسرے کو کیا میں تو یہ بات خود پر بھی آیا نہیں کرنا چاہتی تھی میں وہاں سے چلی آئی ہر گھر پہنچنے پر ایک اور قیامت میرے انتظار میں تھی جیسے ہی اپنی ماں کی پاس مہنچی اور ان کو بتانے لگی کہ آج بھابی نے مجھے ایسے کہا ہے میں اپنی دھن میں گلے شکوے کیے جا رہی تھی جب امہ کا سانس اکھڑنے لگا میں چھوٹے بھائی کو آوازیں دینے لگی وہ بھاگتا ہوا آیا ٹرائیور کو گاڑی نکالنے کا بولا تب آخری الفاظ میری ماں کی موں سے نکلے تھے کہ میری بیٹی کا خیال لکھنا پچھلے دو سال سے میری امہ فالس کی ورہ سے بولنے ہی پا رہی تھی اور آج آخری لمحے میں بھی بولی تو ان کو میری فکر تھی مرتے وقت بھی ان کو میرا خیال تھا میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی میری ماں اس دنیا سے جا چکی تھی میرا آخری اور واحد سہارا مجھ سے چھن گیا تھا میں اپنی ماں کا آخری دیدار کر رہی تھی میری دائی کہہ رہی تھی آمنہ رو لو وہ مجھے رونے کا کہہ رہی تھی اور میں سکتے میں جا چکی تھی امہ کو لے گئے اور میں ویسے ہی پت بنی بیچی تھی جب میرے چھوٹے بھائی نے مجھے اپنے ساتھ لگایا اور کہا آمنہ ہوش کرو گڑیا تمہارا بھائی ہے نا وہ میرے گال پر تھپ تھپ آ رہے تھے جب میرے موپر پانی ڈالا تو میں ہوش میں آئی امہ کے پوچھنے لگی اور رونے لگی میں بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں آئی اور دروازہ بند کر لیا میں بھی جینا نہیں چاہتی تھی نہ ہی مجھ میں اتنا سبر تھا اور نہ ہی برداشت تھی پہلے باپ چلا گیا اور اب مجھے ماں چھوڑ گئی باہر سب دروازہ پیٹ رہے تھے اور میں مرنے کی تیاری کر رہی تھی جب میرا وہی کزن اسد دروازہ توڑ کر اندر آیا بھائی میرے ہاتھ میں چھوڑی دیکھ کر گھبرا گئے اور میں ان کی باہوں میں چھول گئی مجھے دو دن بعد ہوش آیا تھا میری آنکھوں کے گرد ہلکے بڑھ چکے تھے میری دائی اور چھوٹے بھائیہ نے میرا بہت خیال رکھا بڑے بھائی آئے کچھ دیر بیٹھے اور چلے گئے چھوٹے بھائی میرے سر پر ہاتھ رکھے کھڑے تھے کہہ رہے تھے آمنہ اٹھو گڑیا اب گھر چلتے ہیں میں خالی خالی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی جب بھائی سے پوچھا کہ اگر ماں باپ نے دنیا سے چلے جانا ہوتا ہے تو وہ ہمیں کیوں اس دنیا میں لے کر آتے ہیں آپ تو جانتے ہیں نا کہ مجھے امہ سے کتنی محبت تھی میری جان بستی تھی ان میں اب وہ ہی نہیں رہی تو میں کیا کروں گی جی کر میں رو رہی تھی تڑپ رہی تھی سب اپنی نم ہوتی آنکھیں بار بار ساف کر رہے تھے بھائی مجھے تسلی دے رہا تھا کہہ رہا تھا سبر کرو گڑیا تمہارے رونے سے امہ ابا کی روح کو تکلیف ہوگی جانے والے کبھی واپس نہیں آتے پر تم امہ بابا کی اچھی بیٹی ہو تم اب رو رو کر ان کی روح کو مزید تکلیف نہیں دوگی واپسی پر بھائی سے زد کر کے میں امہ ابا کی قبر پر رو گئی میں کچھ وقت وہاں گزارنا چاہتی تھی بھائی کی اپنی حالت بہت خراب تھی بڑے بھائی پر بہت مان تھا میری ذرا سی چوٹ لگنی پر وہ گھر سر پر اٹھا لیتے تھے میری آنکھ میں آنسو برداشت نہیں کرتے تھے اور آج وہی بھائی مجھے اکیلہ چھوڑ گیا نہ جانے اب اور کیا کچھ دیکھنا باقی تھا گھر پہنچنے پر گھر کا نقشہ بدلہ ہوا تھا سارا سامان بدلہ جا چکا تھا میری ماں کے کمرے کو خالی کر کے بھائی نے اپنی بیٹی کے لیے اس کو سیٹ کر لیا تھا میری ماں کی چیزیں سٹور میں پھینک دی میں کس سے کہتی میری اب کوئی سننے والا نہیں تھا میں زیادہ وقت اپنے کمرے میں ہی رہتی میری کزنز اور تائیس سب روز آتے مجھ سے باتیں کرتے اور ایک دن بھائی نے کہا اب روز روز کا تماشا ختم کر دیں آپ سب لوگ میں تنگ آگئی ہوں آپ لوگوں کے رونے دھونے کا میری بیٹی پر برا اثر پڑتا ہے اس دن کے بعد سب نے آنا چھوڑ دیا میں اپنے کمرے کی ہو کر رہ گئی بھابی کا دل کرتا تو نوکرانی کے ہاتھ کھانا بھیج دیتی ورنہ میں ایسے ہی سوئی رہتی میرے نام پر پارسل آنے لگے جن میں ایک کارڈ ہوتا اور باکس ہوتا شکر ہے چوکیدار وہ پارسل سیدھا مجھے لا دیتا اگر بھابی کو پتا چلتا تو شاید وہ اس بات پر بھی ہنگامہ کھڑا کر دیتی میجنے والے کا نام پتا کچھ بھی نہیں تھا چوکیدار نے بھی کہا بٹیا مجھے نہیں پتا ایک چھوٹا بچہ آتا ہے اور تمہارے لیے پارسل دی جاتا ہے میں پریشان رہنے لگی تھی اب جب پارسل آتا تو چوکیدار پارسل کھول کر دیکھتے شاید انہیں شک تھا یا وہ کسی تحفظ کے تحت ایسا کرتے تو اس میں ایک دو کتابیں ہوتی ایک دن پتا چلا کہ وہ ایسا بھابی کے کہنے پر کرتا تھا وہ مجھ پر شک کرنے لگی تھی لیکن جب بکس دیکھتی تو چپ ہو جاتی سب کو یہی لگتا تھا کہ وہ بکس میں منگواتی ہوں اسی لیے بھابی چپ تھی وہ جو کوئی بھی تھا اس کا انتخاب آلہ تھا میں کتابیں بڑھنے کی شوقی نہیں تھی پر اب ہو چکی تھی میں دن رات کتابوں میں گم رہتی اور کتابیں میرے بہت کام آتی اب میں پہلے کی طرح روتی نہیں تھی سب کتابیں ایسی تھی جن سے میری زندگی بدل رہی تھی اب میں کمرے سے باہر نکنے لگی اپنی بھتی جی کے ساتھ کھیلنے لگی ہر ہفتے دو ہفتے بعد مجھے کتاب موصول ہوتی شاید بھیجنے والا جانتا تھا کہ میں ہر کتاب کو چند دن میں پڑھ لیتی ہوں آج ایک سے صفر تک کتاب بھیجی میں واقعی صفر تھی میری زندگی بھی صفر کی مانند تھی مجھے اب اپنی زندگی کو پھر سے شروع کرنا تھا چھوٹے بھائی سے بات کی تو وہ بہت خوش ہوئے اور خود مجھے کالج لے کر گئے وہاں میرا دوبارہ سے ایڈمیشن کروایا لیکن میں اب پہلے والی آمنہ نہیں رہی تھی جب ماں باپ سر سے چلے جائیں تو ہمارے اندر خود ہی شعور اور آگہ ہی آ جاتی ہے کیونکہ ہم ٹھوکرے کھانا سیکھ چکے ہوتے ہیں کالج جانا شروع کر دیا تو میری سب دوستیں مجھ سے ملنے آئیں وہ اپنی پڑھائی مکمل کر چکی تھی اور میں تو چار سال بعد دوبارہ اپنی پڑھائی شروع کر رہی تھی آج میری ماں ہوتی تو دیکھتی کہ ان کی بیٹی کیسے پڑھائی کو سیریس لے رہی ہے میں پڑھ رہی تھی مجھے آج بھی امہ کی باتیں یاد آتی کہ وہ پڑھنے کا کہتی تھی اور میں لا پروہ ہو جاتی تھی سندگی نے مجھے بہت بڑا سبق سکھایا تھا جسے میں بھولا نہیں چاہتی تھی اببہ سچ کہتے تھے کہ اپنوں کے ساتھ وقت کا پتہ نہیں چلتا پر وقت کے ساتھ ساتھ اپنے ہی خونی رشتوں کے چہروں سے نکاب اترنے لگتے ہیں میں اس انسان کی احسان مند تھی جو مجھے کتابیں بھیجتا تھا دل میں اس کے لیے ایک احترام سا پیدا ہو گیا تھا اور مجھے اشتیاغ بھی تھا کہ میں اسے دیکھ سکوں کہ آخر وہ ہے کون میرے چھوٹے بھائی کی شادی تھی منگنی تو اببہ کے ہوتے ہوئی کرتی تھی اب بھائی کے سو سال والے بھی چاہتے تھے کہ جلد جلد شادی کر دیں اور بڑی بھابی چاہتی تھی کہ وہ اپنی بہن لے آئے انہوں نے بہت فساد ڈالنے کی کوشش کی پر چھوٹا بھائی اپنے فیصلے پر قائم رہا وہ بھابی کی باتیں سن چکا تھا جب وہ اپنی بہن کو پٹیاں پڑھا رہی تھی کچھ لوگ کتنے عجیب ہوتے ہیں بجائے خود کی زندگی گزارنے کے ہم دوسروں کی راہی تنگ کرنے لگتے ہیں بھابی کو جب سے پتا چلا تھا کہ اببہ نے میرے حصے کی جائداد میرے نام کر دی تھی تب سے وہ بھائی کے ایک کان پھڑ دی ان سے کہتی کہ تمہاری بہن اب کالج جاتی ہے ایسا نہ ہو کہ کہیں مو کالا کر لے شادی کی عمر ہے کوئی لڑکا دیکھو اور نہ میں خود دیکھ لیتی ہوں آخر کو لارڈلی نند ہے وہ میرے لیے ایسا رشتہ جھون رہی تھی جہاں میرے ساتھ زمین نہ جائے بھائی سے کئی بار کہا کہ اپنی لارڈلی بہن کو کہو کہ زمین آپ کے نام کر دے اب غیروں میں جائے گی زمین لیکن میرا چھوٹا بھائی وہ اپنا فرض نبا رہا تھا اس کی بیوی بھی بہت اچھی تھی ان کی شادی کو تیسرا دن تھا پر بھائی اپنے ہاتھوں سے میرے لیے ناشتہ بنا کر لاتی میری دل جوئی کرتی وہ اسد کی بہن تھی میرے تایہ کی بیٹی کچھ اس لیے بھی وہ مجھے اچھی لگتی تھی میرے بھائی اپنے کام کے سلسلے میں ملک سے باہر جا رہے تھے اور ساتھ بھائی بھی میں ایک بار پھر ان کے گلے لگ کر رونے لگی ابھی ان کو گئے کچھ دن ہی ہوئے تھے جب میرے بڑے بھائی آئے اور کہنے لگے گڑیاں ماں باپ کے بعد بڑا بھائی ہی گھر کا سربراہ ہوتا ہے میں نے بہت سوچ سمجھ کر تمہارا رشتہ فراس کے ساتھ تیہ کر دیا ہے یہ بات تھی یا میرے سر پر دھماکے ہو رہے تھے میری منگنی بھی رکھتی پتہ نہیں بھائی کو کیا چل دی تھی جس دن منگنی تھی اسے دن تائیم میرے اور ان کی بڑی بیٹی میرے لیے رشتہ لے آئے مجھے لگا اب سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے اسد میری پہلی اور آخری محبت تھا وہ میرا آئیڈیل تھا پر ڈر لگتا تھا کہ شاید میں اس کی آئیڈیل نہ ہوں پتہ نہیں اس رشتے میں اسد کی رضا مندی بھی شامل ہو گیا نہیں کیا پتہ کہ چھوٹی بھابی نے اپنے بھائی کو زبردستی رازی کیا ہو جب بڑے بھائیہ نے مجھے رشتے کا بتایا تو میں نے فوراں چھوٹی بھابی کو کال کی وہ ابھی کچھ دن پہلے ہی دبائی گئے تھے اب اچانک واپس نہیں آسکتے تھے میرے رشتے سے تائی امی کو یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وہ میرا رشتہ پہلے ہی تیہ کر چکے ہیں اب وہ زبان سے نہیں پھر سکتے میری ساس اپنے بیٹے کے ساتھ آئی سوسر کی پہلے ہی ڈیت ہو چکی تھی وہ لوگ بھی کھاتے پیتے گھر سے تھے مجھے انگوٹی پہنا گئے اور شادی کی تاریخ لے گئے وہ لوگ کون تھے کہاں رہتے تھے میں نے کچھ بھی جاننے کی کوشش نہیں کی تھی اس دن مجھے پھر سے ایک کتاب موصول ہوئی اور کتاب کے پہلے صفحے پر لکھا تھا آج سے یہ سلسلہ بھی ختم ہوا جس کے ساتھ بھی رہو بس خوش رہو آج بھی نام تحریر نہیں تھا ایک ماہ بعد میری شادی فراز سے ہو گئی میں اس رشتے کو دل سے قبول کر چکی تھی اور اپنا ماضی کہیں پیچھے چھوڑائی تھی میری اور فراز کی منڈل سوچ نہیں ملتی تھی پر مجھے نباہ کرنا تھا میرا شوہر تھا میں اس کی ہر ایک بات مانتی نئی نئی شادی ہوئی تھی میری ایک ہی نند تھی اور وہ گونگی تھی میں نے محسوس کیا کہ وہ ڈری ڈری کمرے میں بند ہی رہتی ہے اپنی ساز کو بھی کبھی اس کے کمرے میں جاتے نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی وہ ہماری شادی پر آئی نہ ہی کسے نے ذکر کیا کہ میری ایک نند بھی ہے شوہر سے پوچھتی تو وہ کہتا کہ وہ بچپن سے ایسی ہی ہے میں نے کئی بار اپنی نند سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن وہ جیسے ہی مجھے دیکھتی فوراں دروازہ بند کر لیتی میرا شوہر بھی رات ہوتے ہی اسے کمرے میں بند کر دیتا اور باہر نہ نکلنے دیتا مجھے یہ سب کچھ بہت عجیب لگتا میرا شوہر مجھے کہتا آمنا کیا ہو گیا ہے اس کو نفسیات کا مسئلہ ہے میری اکلوتی بہن ہے مجھے ڈر رہتا ہے کہ کہیں وہ الٹی سیدھی حرکت نہ کر لے میری شادی کو ابھی تین ہفتے ہی ہوئے تھے جیسے میں کیسے آئی تو میری ساس یہ دنیا چھوڑ چکی تھی ماں کا دکھ کیا ہوتا ہے یہ مجھ سے بہتر کون جان سکتا تھا ساس کو کہا بھی چند دن ہی ہوئے تھے جب اچانک میرا شوہر گھر پر اپنے دوستوں کو آنے لگا وہ رات رات بھر گھر میں بیٹھے رہتے اور میرا شوہر مجھے بھی ساتھ بٹھا کر رکھتا مجھے یہ سب عجیب لگتا ہمارے گھروں میں ایسا نہیں ہوتا تھا میرے بھائی مجھے بیاں کر غافل ہو چکے تھے چھوٹا بھائی تو شادی پر بھی نہ آسکا ہمارے گھر اب کچھ دن بعد وہ لڑکوں کے ساتھ لڑکیاں بھی آنے لگی سب بہت مارڈن ہوتی میرا شوہر ان سے ہنس ہنس کر باتی کرتا اب آئے دن ہمارے درمیان لڑائی ہونی لگی میرے شوہر نے کہا تمہاری بھائی تو کہتی تھی کہ تم ڈرپوک اور دبو سی لڑکی ہو پر تمہارے موں میں تو زبان بھی ہے اب وہ مجھ پر باقاعدہ ہاتھ اٹھانے لگا کبھی مجھے بیلٹ سے مارتا جس دن کسی پارٹی یا ان کے مہمانوں کے درمیان نہ بیٹھتی وہ مجھے بہت پھوٹتا میری زندگی عذاب ہو چکی تھی اتنا تو جان چکی تھی کہ بھائی نے اپنی بہن کا رشتہ اسد سے کروانے کے لیے میری قربانی دے دی مجھے ایسی کھائی میں پھینک دیا جہاں سے میں نکل نہیں سکتی تھی میرا شوہر میری بھابی کا رشتہ دار تھا جس سے پہلے ان کی بہن کا افیر تھا میرا شوہر عیاش پسند تھا اب بھابی سے بھی وہ پیسوں کا تقاضہ کرتا اسد کی شادی ہو چکی تھی پر شادی کے کچھ ماہ بعد اس نے اپنی بیوی کو تراغ دے دی اور اس بات کا بدلہ بھی بھابی مجھ سے ہی لینے لگی ایک دن میں زبردستی اپنی نند کو بھی کمرے سے باہر لے آئی کہ سب کے ساتھ بیٹھو پر وہ بھاگتی ہوئی کمرے میں چلی گئی اور اگلے لمحے ہی جو ہوا میری جان نکل گئی جب میری نند بنکے کے ساتھ رسی باندے خودکشی کر رہی تھی گھر پر کوئی بھی نہیں تھا بڑی مشکل سے میں نے اسے نیچے اتارا اس کو پانی پلایا اور وہ میرے گلے لگ کر رونے لگی دوسرے ہی لمحے مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا وہ گونگی نہیں تھی اس نے مجھ سے کہا کہ آپ بھی یہاں سے بھاگ جائیں اگر مزید یا رہیں تو یہ شخص آپ کو ایسے ہی مار مار کر گونگی بنا دے گا اور آپ کی جگہ نہیں لے آئے گا اس لڑکی نے بتایا کہ میرا نام سمینہ ہے میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی ماں باپ رشتے کے لیے نہیں مانے تو میں بھاگ کر اس شخص کے ساتھ آگئی میں اس کی بہن نہیں ہوں اور نہ ہی اس کی بیوی ہوں مجھے تو آج رات کسی اور کے ہاتھ پیش دے گا میرا سودھا کر دیا گیا ہے آپ کو ابھی تک کسی کی درندگی کا نشانہ اس لیے نہیں بنایا کیونکہ آپ کے نام اچھی خاصی زمین ہے آپ کے پیچھے سب پوچھنے والے ہیں فراز نے پتہ نہیں کتنی لڑکیوں کا اپنی حوض کا نشانہ بنایا ہے اور اس دن آپ کے نام جو پلوٹ ہے وہ آپ کی ساس اپنے نام لگوانا چاہتی تھی پر فراز نے میری آنکھوں کے سامنے اس کا گلہ گھونٹ دیا ان دونوں نے مل کر پہلے اپنے باپ کو بھی مار ڈالا تھا مجھ سے اب یہ سب کچھ پرداشت نہیں ہوتا میں مر جانا چاہتی ہوں اس نے مجھے ایک کیمرہ دیا جس میں بہت سارے ثبوت تھے اس نے مجھ سے کہا کہ آپ یہ لے جائیں پولیس کو دے دیں کہیں ایسا نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائیں مجھے جو کرنا تھا سب جلدی کرنا تھا میرے شوہر کا مزاج کچھ دنوں سے بہت اچھا ہو گیا تھا اور میں اس کا مطلب سمجھ گئی تھی آج ہونے والی خاص دعوت کا مقصد بھی میری سمجھ آ چکا تھا مجھ سے موبائل چھین لیا تھا گھر کا دروازہ بھی باہر سے لوگ تھا مجھے گھر سے نکلنا تھا میں چھت پر چڑھی اور اس لڑکی کے سہارے ہمسائیوں کی چھت پر چھلانگ لگا دی وہ مسکرائی تھی پر پتہ نہیں میرے ساتھ کیوں نہیں آئی میں گیٹ سے نکل کر بھاگ رہی تھی میرے پیروں میں جوتے تک نہیں تھے جب میں کسی گاڑی کے نیچے آتی آتی بچی وہ میرا چھوٹا بھائی تھا صبح پاکستان آیا تھا اور اپنی فیملی کو لے کر مجھ سے ملنے آ رہا تھا اسد بھی موجود تھا کیونکہ میرے گھر کا رستہ اسے پتا تھا مجھے اس حالت میں دیکھا تو سب پریشان ہو گئے بھابی مجھے ساتھ لگائے کھڑی تھی اسد اور میرا بھائی کیمرے میں موجود ثبوت دیکھ رہے تھے ان کے چہرے کے رنگت بدل چکی تھی اسد نے پولیس کو کال کی اور فراز کو گرفتار کر لیا گیا اسے جیل ہو گئی پر وہ لڑکی اس نے میرے گھر سے نکلتے ہی خودکشی کر لی تھی اس نے کہا تھا کہ اسے اب کوئی قبول نہیں کرے گا میں فراز سے طلاق لے چکی تھی اس پر بہت سے جرم آئد ہوئے تھے اور کچھ تو وہ قبول بھی کر چکا تھا عدارت نے اسے عمر قید کی سزا سنا دی تھی میں کئی ماں اسپتال میں رہی میرے ساتھ جو ہوا تھا میں اس سے نکل ہی نہیں پا رہی تھی میرا بڑا بھائی معافی مانگ رہا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ میں بھٹک گیا تھا میں وہی دیکھتا رہا جو میری بیوی مجھے دکھاتی رہی بہنیں ہمیشہ بھائیوں کو معاف کر دیتی ہیں میں نے بھی کر دیا تھا گھر میں پھر سے میری شادی کی باتیں ہونے لگی پر میں اب شادی جیسا تلخ تجربہ دوبارہ نہیں کرنا چاہتی تھی کتابوں کا وہی سلسلہ پھر سے شروع ہو چکا تھا میں کتاب پڑھنے میں اتنی مگن تھی کہ مجھے کسی کے آنے کی خبر تک نہیں ہوئی وہ گھٹنوں کے بل میرے سامنے بیچا کہہ رہا تھا اب کبھی کتابیں نہیں آئیں گی کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ تم کتابیں بھیجنے والے سے شادی کر لو وہ اصد تھا میں ہونک بنی اسے دیکھ رہی تھی جب وہ میری کتاب چھین کر بھاگا تھا اور میں اسے مارنے بھاگی تھی ہماری شادی ہو گئی بہت طویل سفر کھاٹا تھا میں نے پر اللہ نے مجھے اصد کی صورت میں ایسا انسان دیا تھا کہ اس کی محبت نے میرا ہر زخم بھر دیا تھا اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا اور ہاں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ اللہ حافظ